ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سفکرائب کریں دردی لگا کے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اور مچھل کر بول دیجئے یا رسول اللہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لیے آؤں وہاں سے خلد کا نقشہ دکھا کے لیے آؤں اور ایک بیٹا جب اپنے والدین کو مدینہ شریف بھیجتا ہے تو اس کی تمنہ کیا ہوتی ہے کیا تمنہ ہوتی ہے کیا کہتا ہے کہ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لیے آؤں وہاں سے خلد کا نقشہ دکھا کے لیے آؤں اور میرے مولا تو اتنا نواز دے مجھ کو میرے مولا تو اتنا نواز دے مجھ کو کہ اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لئے آؤں میرے مولا تو اتنا نواز دے مجھ کو میرے دوست ماں کیا ہے ماں کے تعلق سے ایک شعر سن لو ماں کیا ہے ماں کی حقیقت کو ہم کیا جانیں گے ماں کے نام سے بڑھ کر اور نام کیا ہوگا اور اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا اور جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس ماں کے سر کا مقام کیا ہوگا میں تو کہتا ہوں ماں جیسے فکر کرتی ہے ہمارے حال پر افسوس کرتی ہے ہمارے حال پر اس حال کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہتا ہوں کہ میں گھر میں سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی اور پرندے گھر میں گئے اور گھر کی بیرہ نہیں نہیں جاتی اور وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پر ہوتی ہے وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پر ہوتی ہے کہ زیر خاک بی ماں کی پریشانی نہیں جاتی کہ زیر خاک بی ماں کی پریشانی نہیں جاتی وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پر ہوتی ہے کہ زیر خاک بی ماں کی پریشانی نہیں جاتی حضرات حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ جتنی دیر میں تشریف لا رہے ہیں ممبر پاک پر اتنی دیر میں صرف دو شیر پڑھتے کے لیے آپ ہی کی بستی کے امام حضرت حافظ و قاری حضرت انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اے صاحب خانہ نے بتایا حضرت تشریف لانے والے ہیں انہی کو پیش کیا جائے گا حضرات ایک مرتبہ اور مچل کر بول دے سبحان اللہ اور شیر سن لیں کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتینا تو ہی قرآن کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتینا تو ہی قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدا ایک ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں توفان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں توفان کہاں سے آتا اور تجھ پہ قربان میری جان ربیہ الاول تجھ پہ قربان میری جان ربیہ الاول ارے تُو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا تُو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور جس پر خواہ جائے پاک کا احسان گئے دونوں خات اٹھا کے بول دے سبحان اللہ کہ خواہ جائے ہند کا احسان غیغم پر یارو خواہ جائے ہند کا احسان غیغم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا خواہ جائے ہند کا احسان غیغم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اور کنزلیمان نہ ہوتا جو ہمارے گھر میں آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا ناری تقبیر درہ دون خات اٹھا کے نارہ لگالے نارئی تقبیر نارئی رسالہ نارئی حیدری حضرت کو چڑبا دیجئے نارئی حیدری مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حضرت اللہمہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ شہزادِ رسول شہزادِ رسول آلِ رسول زیارتِ حرمین شریفین سرزمینِ کلیان پور نارئی تقبیر نارئی رسالت حضرت آپ دیکھ رکھیں گے جس کے انتظار سے آپ بہت وقت سے یہاں بیٹھے ہیں خطیبِ عظمِ ہندوستان حضرتِ علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ منتظلہ و نورانی تشریف رکھتے ہیں کرسی خطابت پر حضرت کیا بات رزا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رزا اس چمنستانِ کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن فول اسی فول کی خوشبو آپ کے درمیان تشریف رکھ دی ہے میں تو کہتا ہوں تو یا رسول اللہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے کتنے جیالے زندہ تو بھی زندہ تیرے چاغنے والے زندہ اور کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے زندہ فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ اور ڈھونڈیں گے سبھی حشر بے سرکار کہا گے سرکار پکاریں گے گنہگار کہا گے اور پربانے بخشش لیے دھونڈیں گے فرشتے اولاد پیمبر کے وفادار کہا گے پربانے بخشش لیے دھونڈیں گے فرشتے اولاد پیمبر کے وفادار کہا گے اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ کی بارغا میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ وہ خطاب کے لئے تشریف لائیں بلکہ کرسی خطابت پر تشریف فرما گئیں حضرات یہ وہ خطیب ہے جس کے دل میں درد ہے قوم کا یہ وہ خطیب ہے جس کے دل میں درد ہے ملت کا یہ وہ خطیب ہے جس کے دل میں درد ہے جماعت کا جس کے دل میں درد ہے برما کے کٹے ہوئے مسلمانوں کا جس کے دل میں درد ہے فلسطین میں پھتکتے ہوئے مسلمانوں کا حضرات آج اس بز میں ہم آئے ہیں آپ آئے ہیں صرف اپنے لئے آئے ہیں لیکن یہ شہزادہ رسول اگر اس بز میں آیا ہے تو آپ کے لئے آیا ہے اگر ہم جاگ رہے ہیں تو اپنے لئے جاگ رہے ہیں لیکن یہ شہزادِ رسول آج کی اس بز میں جاگ رہا ہے تو ہمارے لئے جاگ رہا ہے اسی شہزادے کا استطبال کر لو دونوں ہاتھوں کو ڈھالو نعرہ لگا لو محبت سے نعرہ لگاؤ نعرہ تقبیر اور در حجی لگا کہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضورتاد و شریعہ حدتِ اللہمہ سید مقیم الرحمن فیضان صاحب قبلہ زیارتِ حرمین شریفین زیارتِ حرمین شریفین حجاجِ اکرام سرزمینِ کلیان پور نعرہ تقبیر نعرہ رسالت جو اوپر ہاشیہ ہوتا ہے اس میں دیکھنا اس میں لکھا ہوا ہوگا ایک منافق اس کا نام آسیم بن لبیت تھا وہ منافق اور اس کی بیٹی بہت بڑی جادو وہ گڑیا بناتی تھی موم کی سوئیے یا ببول کے کانٹے چوبوتی تھی اور چوبونے کے بعد وہ منتر پڑتی تھی پڑتی تھی پڑتی تھی اور بالوں پہ بھی وہ کرتی تھی وہ پڑتی تھی اور جس کو دوا دیا کرتی تھی وہ ان کا کام جادو کا ہوتا تھا انہوں نے سوچ اچھا محمد بہت دین پھیلا رہے ہیں محمد کا بہت لوگ کلمہ پڑھے ہیں ان سب نے مل کے جادو کیا جب جادو کیا تو حضور پہ جادو کا اثر ظاہری جسم پہ ہوا اقل و ہوش پہ نہیں ہوا دل و دماغ پہ نہیں ہوا ظاہری جسم پہ کیا ہوا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ لال لال دانیں اُبھر آئے لال لال جب دانیں اُبھرے ہیں تو دوا کر آئی لیکن ٹھیک نہیں ہوئے تو حضرت جبریل آئے کہا آقا ایسے ایسے اس کی بیٹی نے وہ جادو کیا ہے حضرت علی کو پتا چلا حضرت علی نے تلوار اٹھائی بولے اب تو کٹ کر دوں گا نبی نے روکا کہا نہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ نبی روکا ٹھہر جاؤ تو پھر جبریل نے بتایا فلا کوئے میں پتھر کے نیچے کنگی جو کرتے تھے اس کا دتانہ اور بال شریف میں گانٹے لگا کے ان نے جادو کر آئے اب گئے حضرت علی وہ نکالا نکالنے کے بعد گانٹے کیسے کھولیں گانٹے کیسے کھولی جائیں تو پھر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب ناس گیارہ گانٹے تھی کتنی گانٹے تھی بولو گیارہ گانٹے تھی ان دونوں صورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں ایک آیت پڑھتے تھے اور وہ خود و خود گانٹ کھل جاتی تھی ادھر جادو ٹھیک ہوتا چلا اب تم کسی ڈھونگی میاں کے پاس اپنی بہن بیٹی کو مت بھیجیو ہاں اگر کوئی عالم بعمل مل جائے کوئی امام صاحب پانچ وقت کی نماز پڑھنے پڑھانے والے مل جائے ان سے دعا کر لو یا کوئی نقش لکھوا لو وہ قرآن کی آیت لکھیں گے ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں سنو اب کسی ڈھونگی میاں کے پاس جہاں پہ بہن بیٹی کی ذتیں لوٹتی ہیں وہاں پہ مت بھیجو کسی پہ اگر چالیس سال پرانا جادو ہے نہ جادو تو کیا کرے کوئی کے پانی پر یا زمزم شریف کے پانی پر خود پڑھے یا کسی نمازی آدمی سے یہ دونوں صورتیں گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھوا کے روزانہ پی لے چالیس دن پی لے جادو کی دھول اڑ جائے گی انشاءاللہ اس لیے دنیا کے عمل ایک طرف اور قرآن کا عمل ایک طرف اپنے گھروں میں دینی تعلیم لاؤ لاؤ گے بولو آج کے بعد پیارو اتنے اچھے ہو جاؤ اتنے سندر ہو جاؤ اتنے نرال ہو جاؤ اللہ کے واسطے کسی کی غیبت مت کرو اللہ کے واسطے کسی کی چگلی مت کرو اللہ کے واسطے کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو اللہ کے واسطے کسی غریب کو مت ستاؤ اللہ کے واسطے کسی کا دل مت دکھاؤ پیارو چھوٹو پڑوں کی عزت کرو آپس میں میل محبت پیار ادھر سے جاؤ تو سلام ادھر سے آؤ تو سلام تم بیٹھے ہو کوئی بڑا آ جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور چہروں پہ ڈاڑی سر پہ ڈوپی مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑو اتنے پیارے ہو جاؤ کھاؤ پیو چلو اٹھو بیٹھو سب نبی کا طریقہ ہو اور تمہیں دیکھ کر کے لوگ بولیں اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام اتنا اچھا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن اتنا اچھا ہوگا نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام اتنا اچھا ہوگا بنو گے بولو بولو انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کیونکہ روزانہ ہمیں بھی بولنا پڑتا ہے آپ بھی کامدار ہو کام سے جاؤ گے مگر پیارو آج کے بعد میں نے جتی باتیں بتائیں ان پر عمل کرنا بخدا بتا رہا ہوں نوجوانوں میرے بھائیوں اگر تم نے ساتھ دے دیا نا تو دو چار سال میں انقلاب پیدا کر دیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ساتھ دینا چاہتے ہو بولو ساتھ دینا چاہتے ہو ہاتھ اڑاؤ ساتھ دینا چاہتے ہو بولو پکے سچے نبی کے غلام بننا چاہتے ہو بولو بننا چاہتے ہو اگر بننا چاہتے ہو تو اٹھ کے آؤ مجھ سے ہاتھ ملاو اور یہ واحدہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری ڈاڑی نہیں مڑے گی دیکھوں کوئی بھائی آتا ہے کیا آتا ہے اور میرے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے انشاءاللہ شرماؤمت ہمارے بھائی آ رہے ہیں انشاءاللہ بولو انشاءاللہ آج کے بعد ہماری ڈاڑی نہیں مڑے گی پھر دیکھنا اس ہاتھ کا رنگ دیکھنا کہاں تک جہاں ہے آپ کی تو ہے ہمارے بھائی آ رہے ہیں انشاءاللہ پھر دیکھنا یہ رنگ کہاں تک پہنچے گا بولو انشاءاللہ ہاں ڈاڑی انشاءاللہ برقرار رہے گی نہیں مڑے گی اچھا آپ لوگ نہیں ہو کہ نبی کے غلام بننا چاہتے بولو تمہاری سب کی ڈاڑی ہے کیا مجھے تو کئی سپلے دکھائی دے رہے آجاؤ یا پھر میں نام لے کے بلاؤں کم ایک بھائی آئے ہیں جنہوں نے یہ بھائی دکھا ان کا ہاتھ ملاؤ نہ میں چندہ مانگتا ہوں اور نہ میں وہ کرتا ہوں میں تو صرف نبی کا غلام بناتا ہوں کیا بناتا ہوں بولو اب لوگ کپڑے لگا رہے ہیں کپڑے سمجھے اچھا نمازیں پڑھو گے بولو نمازوں کی پابندی کرو بولو انشاءاللہ جھوٹ تو نہیں بولو گے کسی کی چگلی تو نہیں کرو گے کسی علماء کی برائیوں تو نہیں کرو گے ماں باپ کی عزت کرو گے حاجیوں کی عزت کرو گے نمازیوں کی عزت کرو گے بولو امام صاحب کی عزت کرو گے کسی کی بہن بیٹی تو نہیں تک ہو گے بولو آج کے بعد ایک دوسرے کے کام میں آو گے بولو بولو انشاءاللہ 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 سب لوگ پڑھو میری بہنیں بھی حلقے آواز میں پڑھیں استغفراللہ ربی من کلی زنبی واتوب الی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ